تو یہ چند باتیں ہیں یہ میں نے آپ کو بتانا لازمی سمجھی تو کہیں بھی انویسمنٹ کریں یا پری لانچنگ میں پری لانچنگ کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں تو نقصان بہت کم ہے اگر آپ یہ ویڈیو جو ہے غور سے سن لیں یا سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی انویسمنٹ اور ہومی پروپرٹیز کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید میں وجولہ آج آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج میرے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ پری لانچنگ پرائیسز پر جب آپ پلوٹ بک کرتے ہو یا شاپ بک کرتے ہو یا اپارٹمنٹ بک کرتے ہو تو چند باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے سوسائیٹی کو دیکھنا ہے کہ سوسائیٹی کیسی ہے سوسائیٹی کا جو نام ہے وہ ہونا چاہیے اچھا اچھی سوسائیٹی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے جس جگہ پروجیکت تیار ہو رہا ہے اس کی آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے اس کی مطلب آنے والے وقتوں میں یا پھر موجودہ کیا مارکیٹ ویلیو ہے اور دوسری اگلی چیز آپ نے کیا دیکھنی ہے کہ جو بیلڈر بنا رہا ہے اس سے آپ نے پہلے ٹائم پوچھنا ہے کہ کتنے ٹائم میں آپ نے یہ پروجیکت تیار کرنا ہے اور کتنا ٹائم لگے گا جتنا بڑا پروجیکت ہوگا اتنی لمبی ٹائم دیں گے وہ اور جتنا چھوٹا ہوگا اتنا کم ٹائم ہوگا مثال کے طور پر سال چھ مینے ڈیٹھ سال دو سال تین سال بیلڈر ٹائم دیتا ہے تو آپ نے اس سے ٹائم جو ہے وہ لے لینا ہے اور اس سے لکھوا بھی لینا ہے کہ آپ کیا گرانٹی دیتے ہو کہ بھی اتنے میں پروجیکت کمپلیٹ ہو جائے گا اگر وہ کہتا ہے کہ ڈیٹھ سال میں یا سال میں پروجیکت کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ اس سے بوکنگ کروا لیں اور اگر اس بلفاز اگر وہ آپ کو گرانٹی نہیں دیتا کہ میں کوئی پتہ نہیں ہے وہ ڈیٹھ سال لگے یا دو سال لگے کچھ نہیں کہتا تو پھر آپ بوکنگ مت کروائیں کیونکہ پھر آپ تنگ ہوں گے کافی اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایک اور بات کا خیال لکھنا ہے کہ جو بلڈر بنا رہا ہے پروجیکت بنا رہا ہے تو اس کی پروفائل بھی چیک کر لیں کہ ماضی میں جو اس نے پروجیکت تیار کیے ہیں وہ کتنے عرصے میں پروجیکت تیار کیے ہیں اور ڈیلیورنگ ٹائم کیا ہے اور کتنے ٹائم میں ڈیلیور کیا ہے اور ان سے آپ پوچھ بھی لیں کہ آپ کے اور کون کون سے پروجیکت آپ پہلے بنا چکے ہیں اور کتنے ٹائم پہ آپ نے اس کو ڈیلیور کیا ہے اگر ان سے آپ یہ کہیں کہ اگر آپ نے دو سال میں پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا یا ڈیرٹ سال میں پروجیکٹ نہیں کیا تو اس میں آپ پلنٹی کیا دو گیا میں ٹھیک ہے تو ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دو سال میں پروجیکٹ جو ہے وہ تیار کر کے دیں گے لیکن وہ تین سال ہوتے ہیں چاہ سال پانچ سال ہو جاتے ہیں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے تو وہ کسٹمر بائیر پریشان ہوتا ہے اور خوار ہوتا ہے تو یہ چند باتیں ہیں یہ میں نے آپ کو بتانا لازمی سمجھی تو کہیں بھی انویسمنٹ کریں یا پری لانچنگ میں پری لانچنگ کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں تو نقصان بہت کم ہے اگر آپ یہ ویڈیو جو ہے غور سے سن لیں یا سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں غور سے سن لیں یا سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو زیادہ تار فائدے ہیں پری لانچنگ پریسز کے فائدے ہیں اور ان باتوں کا آپ غور سے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا کمنٹ باکس میں جو ہے وہ فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اگلی ویڈیو کے لافظ اپنا خیال لکھئے گا